راکس صاحب تھوڑا سا آپ کی طرف بھی آتے ہیں مقامات مقدسہ کی فضیلت اور احمیت پر آپ بھی کلام فرمائیے تاکہ پھر مفتی عمر صاحب کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جنید بھائی اور اللہ پاک نے آپ کو یہ سعادت دی ہے 92 نیوز کو دی ہے یہ اللہ کی توفیق سے ہے اللہ پاک ہم سب کو اس پر استقامت عطا فرمائے گزارش یہ ہے کہ جو گمبد خضرہ پر حملہ ہوا شاید انہوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ انہوں نے کسی پتھر پر حملہ کیا ہے حضرت سعیدنا ابو یوب انصاری جب میرے آقا کے در پر حاضر ہوئے تو آپ کے قدموں پر سر راکے کہنے لگے جے تو رسول اللہ ہے ولم آت الحجر میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا میں رسول اللہ کے پاس آیا ہوں تو رسول اکرم کی ذات کے ساتھ ہمارا جو تعلق ہے وہ یوں ہے کہ تو یوں سمجھئے کہ جیسے میرے اوپر اور آپ کے اوپر ساری امت مسلمہ کے ایک ایک فرد پر حملہ ہوا ہے جب انسان اس قفیت میں جائے گا پھر یقیناً آپ کا ضمیر بھی بیدار ہوگا اور غیرت ایمانی بھی ہوگی میں ابتدا میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں یہود ہوں یا ہنود ہوں انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ خیبر کو آخری موقع نہیں تھا کہ جب حضرت مولا کائنات نکلے تھے اور اگر انہیں یاد نہیں تو خیبر کے مرحب کی ہڈیوں کو اٹھا کے جا کے پوچھ لیں کہ آج بھی علی کی اولاد بھی زندہ ہے علی کے غلام بھی زندہ ہیں اور اگر دوبارہ موقع پیش آیا اور ایسا موقع یہ بنا رہے ہیں تو انشاءاللہ امت مسلمہ نکلے گی اور مقدسات کی یہ حصیت ہے کہ مقدسات اسلامیہ کی طریف جب ہم پڑھتے ہیں ہیا کل مکانین ثابت بشرح برکتو ہوا تہارتو ہوا ہر وہ جگہ جس کی برکت اور تہارت شریعت اسلامیہ سے ثابت ہو جائے اس میں سب سے اول تو مساجد ہوتی ہیں اور پھر آگے ارشاد فرمایا گیا کہ جو سارا حرم ہے چاہے وہ مکی حرم ہے یا نبوی حرم ہے مدنی حرم ہے اللہ رب العزت نے ان سب کو مقدسات میں شامل رکھا ہے اور دوسرا جو حضرت برکاتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ مقدسات کو قرآن کی اسطلاح میں شائر اللہ کہا جاتا ہے اور حرومات اللہ کہا جاتا ہے حرومات اللہ سے مراد یہ ہے کہ وَحِیَا مَا يَاجِبُ حِفْضُهُ وَا اِحْتَرَامُهُ مِنَ الْحُقُوْقِ وَالْأَشْخَاصِ وَالْعَزْمِنَةِ وَالْعَمَاقِنِ کہ اللہ رب العزت اپنے شائر کو دنیا کے ہر چیز سے خود بھی مفوض رکھتا ہے اور ایمان والوں کو بھی مفوض رکھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے دوسری رائے نہیں ہے میرا ماننے یہ قطع کلام کی معذرت میں عموماً ایک جملہ کہتا ہوں ہم جیسے گندے گھٹیا اور گناہگار مسلمان مسلحت پسندی کا چولہ پہن کر سرکار علیہ السلام کی ناموس کے لئے اٹھے نہ اٹھے یاد رکھی گا قدرت جو ہے ہمیشہ تیار رہتی ہے اپنے نبی کی ناموس کی حفاظت کے لئے جو حضرت نے ابتدا بہت ہی شاندار فرمائی کہ مسجد اقصہ سے ہماری محبت یہ ہے کہ اس نے چند لمحے رسول اللہ کے قدم چومے ہیں تو گمبدِ خزرہ سے ہماری کیا قیفیت ہوگی کہ جہاں آج بھی آقا تشریف فرما ہے خود تشریف فرما ہے اور آپ نے فرمایا ما بینا بیتی و ممبری روزت من ریاض الجنہ اس حدیث کی روشن میں پتا چلا گی گمبدِ خزرہ پہ حملہ نہیں کیا انہوں نے جنت پہ حملہ کیا ہے آج بھی اگر مسلمان نہیں جا گئیں گے تو پھر ہم نے کب